دوستوں آئے دن ہم لوگ کسی نہ کسی دھورت یا دست وقتی کے سمپر میں جرور رہتے ہیں اگر ہم ان لوگوں کو سمیہ رہتے پہچان پائیں تو ہم اپنے آپ کو ان کے چنگل سے بچا سکتے ہیں اور نقصان ہونے کو روک سکتے ہیں اس ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں ان چار باتوں کو بتاؤں گا جس سے آپ ان دھورت لوگوں کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ورنہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہوگا تو اس کا قارن یہ لوگ ہو سکتے ہیں کچھ دھورت لوگ تو سرکاری یا راجنیتی تنتر میں کافی اوپر تک بھی پہنچ چکے ہیں چاہے وہ دھورت وقتی آپ کے پریوار کا صدد سے ہو رومانٹک پارٹنر ہو ماتا پتا ہو مطر ہو سہ کرمی ہو بوس ہو یا ساس ہو ان کے ساتھ ہونے والی بحیثیں اور جھگڑیں بے حد تکا دینے والے ہوتے ہیں اور آپ کے مانسک سواست پر نیگٹیو اثر ڈال سکتے ہیں یدی آپ کسی دھورت وقتی کے ساتھ رشتے میں ہیں یا ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو ان دھورت لوگوں کا پتہ لگانا ایک چنوٹی پورن کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دھورت لوگ اکثر اکرشک اور پروافشالی وقتیت کا پردشن کرتے ہیں اپنے آپ کو اوپر سے بہت اچھا دکھاتے ہیں جو لوگ دھورت ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اپنی پکڑ بنانے میں اچھے ہوتے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کا غلط فائدہ اٹھانے میں بھی ماہر ہوتے ہیں پر ہمیں اپنے نقصان اور اپنے آپ کو بچانے کیلئے ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے اور اسے دور رہنا چاہیے جنرلی دھورت لوگوں کی پہچان ان کے آچرن ویوار اور کاریوں سے ہو سکتی ہے جیسے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ٹھگی یا گھوسکوری میں لپت رہنا دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھاکی کرنا بات کا بتنگڑ بنانا، ہر بات پر بحیث کرنا اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا اپنے فائدے کے لیے دیش، دھرم، سماج، راستریے، سرکشہ اور سمپتی کو نقصان پچانا بھی شامل ہو سکتا ہے تو ان چار باتوں کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر ہے کترگ یعنی کی غلط ترگ دینے والے لوگ اپنی بات اور اس کے ریزلٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور سچائی کو جھٹ لانے کے لیے دھوٹ لوگ جانبوز کر جھوٹ بولتے ہیں اور اس کے لیے وہ دوسرے لوگوں کے چرطر وچار دھارہ یا کسی گن یا اوگن کا سہرہ بھی لیتے ہیں جیسے بھارت میں اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے چوکی دار چور ہے جب کچھ نہیں ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو چوکی دار کو چوٹ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے ایک اور ادھارن کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کورٹ میں کسی کا یہ کہنا کہ وکیل صاحب نے جو بھرسٹا چار کے عارب مجھ پہ لگائے ہیں ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے کیونکہ وکیل صاحب تو ہمیشہ اپنی پتنی سے جھگڑا کرتے ہیں یہ ایک اترک ہے کیونکہ وکیل صاحب کی ویکتی گتی یا پاراوارک سمسیوں کا تمہارے اوپر لگے بھرسٹا چار کے عارب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارے اوپر جو بھرسٹا چار کے عارب لگے ہیں اس کا وکیل صاحب کی پرسنل لائف سے کیا لینا دینا ہے ایسے لوگوں سے نبٹنے کے لیے اپنے آپ کو شکشت کریں ان کی باتوں میں نہ اُلجیں ان کو صاف سا بتا دیں کہ اس بات کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی سمند نہیں ہے ایسے لوگوں سے اچھی دوری بنانے کی کوشش کریں بحث نہ کریں اور ہو سکتے ہیں لوگوں کو اگنور کریں اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں جوڑ توڑ یا ہیر فیر کا بہوار کرنے والے لوگ دورت لوگ اکثر اپنے لکشیوں کو پرات کرنے کے لیے ہیر فیر کو ایک ٹول کٹ کی طرح یوز کرتے ہیں وہ دوسروں پر نینترن پانے کے لیے اکرشن چاپلوسی یا دھوکے کا اپیوگ کرتے ہیں جیسے ہم نے سنائے نا سام دام دنڈ بھید ایموشنل بلیک میلنگ کرنا بھی جوڑ توڑ یا ہیر فیر کرنا ہو سکتا ہے اس کا اپیوگ لوگ رشتوں میں شکتی اور نینترن کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ ماتا پتا ساتھی مطر یا ساکرمی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی جو ہمارے خلاف ہماری بھاونا کا اپیوگ کر کے ہم سے وہ کروانا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں بھلے ہی وہ کام ہمارے لیے اچھا ہو یا نہ ہو یہ سب ایموشنل بلیک میلنگ میں آتا ہے ادھارن کے لیے کہ یدی آپ اپنی شادی توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کا جیون ساتھی یہ کہہ کر آپ کو ایموشنل بلیک میل کر سکتا ہے کہ یدی تو مجھے چھوڑ دے گی تو میں میک شور کروں گا کہ بچے مجھے ہی ملیں پھر تو اکبر کل اکیلی ہو جائے گی یا وہ کچھ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے میں تمہاری بنا ایک دن بھی جندہ نہیں رہوں گی میں مر جاؤں گی یہ سب ایموشنل بلیک میلیں جیسے کسی لڑکی کے ماں باپ اس کو بلیک میل کر کے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کروا دیتے ہیں کچھ لوگ سماج میں اپنی جھوٹی باتوں کو صد ثابت کرنے کے لیے نقلی آنسوں کو اپیوگ بھی کرتے ہیں ایسے وقتیوں سے سابدان اور دور رہے ہیں پر یہ پتاہ لگانا کہ آنسو اصلی ہے یا نہیں تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں کمیوں کے لیے جمعیداری سوکار کرنے میں بہت کٹنا ہی ہوتی ہے اس کے بجائے وہ دوسروں پر دوش مرنا شروع کر دیتے ہیں بہانے بنانے لگتے ہیں بھارت میں اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین جسے ای وی ایم بھی کہتے ہیں جب کوئی پارٹی کسی ایک سٹیٹ میں ہار جاتی ہے تو کہتی ہے اس سٹیٹ میں ای وی ایم سے چھیڑ شاد ہوئی ہے جب وہی پارٹی کسی اور راجے میں جیت جاتی ہے تو وہاں ای وی ایم سے چھیڑ شاد نہیں ہوتی مطلب اپنی گلتیوں کی ذمہ داری ای وی ایم پر پھوڑ دیتے ہیں ایک اور ادھارن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے تو سنائی ہوگا کئیوں سے سنائی ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کے جان پر چانے والے بھی بہت سے لوگوں گے جو کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایسا نہیں بولا تھا مجھے میرے پتی کی قسم میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا آپ کو کسی نے گلت بتایا جبکہ آپ کو سچ کا پتہ ہے آپ کے سامنے آپ کے چہرے پہ ساف سفید جھونٹ بول دیا جاتا ہے ایسے لوگوں سے دور ہو کیوں یہ لوگ جواب دہی سے بچتے ہیں اور کسی بھی پرولم میں اپنی بھومی کا کو سوئی کار کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ خطرے کا سنکیت ہو سکتا ہے اس لسٹ میں چوتھے اور آخری نمبر پر ہے سیما کا اولنگن کرنے والے لوگ سیما مطلب دیش کی سیما نہیں مطلب ہماری جو پرسنل پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اس کی سیما دور تو لوگ اکثر وقتیقت سیماوں کی اپیقشا کرتے ہیں ان کی باتچیت آپ کی زندگی میں گھسپیٹ کی طرح ہوتی ہے وہ دوسروں کی پرائیویسی یا جرورتوں کا سمان نہیں کرتے اور اتیاد ہی دکل دینے والے ہو سکتے ہیں جیسے کی بہت سے لوگ ہمیں ملے ہیں مجھے خود ملے ہیں وہ پوچھتے ہیں کتنا کمالتے ہو یا تیس کی ہو گئی ہو تو اب تو شادی کرلو یا شادی کے اتنے سال ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہوا بھائی تجھے کیا تو اپنا کام کرنا یدی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وقتی لگاتار آپ کی پرسنل لائف میں انٹر فیرنس کر رہا ہے یا آپ کی پرائیویسی کی اپیقشا کر رہا ہے تو اسے دورت ویوار کا ہی ایک سنکیت مانے ادھکتر آپ کو ان کے انٹر فیرنس کا تب پتہ چلتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے جب آپ اپنی لئے کھڑے ہونے کا سہاز کرتے ہیں یا ان کو منع کرتے ہیں تو دورت لوگوں کو غصہ آنے لگتا ہے وہ آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں فلانے لگ جاتے ہیں ادھارن کے لئے جب آپ ان کو کسی بات پر ٹوکتے ہیں تو وہ بولیں بہت زیادہ سنسٹیو ہو یا بات بات پر بھی تک جاتے ہیں تو دورت لوگوں کی پہچان کرنے کے لئے ان کے ویوار درستی کون اور باتچیت کا ساودھانی پور وقت اولوکن کرنا چاہیے اپنے آپ کو سمباوت بھاونات مکہیر فیر اور نقصان سے بچانے کے لئے ان لکشنوں کو جلدی سے جلدی پہچاننا چاہیے اپنی سیماوں کے بارے میں سپسٹ رہیں اپنے کے لئے بولنا سیکھیں اپنے آپ کو آگے رکھ کے اپنے آپ کو بچانے کے لئے بولنا سیکھیں لوگوں کو منع کرنا سیکھیں جب آپ کو کسی چیز کی اوشکتہ ہو تو سپسٹ اور سنشپت رہیں کم شبدوں میں اپنی بات کہہ دیں اپنے شبدوں پر دھیان دیں دھوٹ لوگوں کو رچنات مکہ آلوچنا اچھی نہیں لگتی ساودھانی پور وقت سکارت مکہ طریقے سے ٹپنیا کرنے کا پریاس کریں یدیوے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی پرتی کریا نہ دیں جھگڑے نہیں یدیوے چلاتے ہیں تو ان سے بحیس نہ کریں دور ہو جائیں چلے جائیں وہاں سے دھیان رکھیں کہ دھوٹ لوگ عام طور پر بدلتے نہیں ہیں حالانکہ ہر کوئی جو دھوٹ لوگوں جیسا بھیو کرتا ہے وہ دھوٹ ہو یہ آوشک نہیں ہے پر ان باتوں کو سمجھنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یدی آپ کو سندے ہے کہ آپ کی جیون میں کوئی دھوٹ ہو سکتا ہے اور پریشانی کا کارن بن سکتا ہے تو بھائی میں تو یہی سجنس کروں گا کہ پروفیشنل روائس لیں بہت سارے ایسے پروفیشنل ہیں جن کے پاس جا کر کہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا بھی جاننے کو ملا ہوگا اس ویڈیو کو عدیق سے عدیق لائک اور شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی کے ابھی سے سبسکرائب بھی کرنے ہم پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیان رکھیں اس ویڈیو کون تک دیکھیں کے لیے بہت بہت دھنیوا